اسلام علیکم ناظرین میرا نام سیشان رسا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ پی اصل کی بات کریں تو دیکھیں جیت جس مرسی ٹیم کی ہو کوئٹا گا ریڈیئٹرز کی ہو پشاور ظلمی کی ہو کراچی کینگز کی ہو ملتان سلطان کی ہو لاہور کلندر کی ہو یا سلامباد یونائٹیڈ کی جیت پاکستان کی ہوگی لیکن آپ آج کے میں اگر ہم بات کریں آج کے ویلوک میں تو گزشتہ روز طیب عباس جو کے لاہور کلندر کے بولر ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ جس جگہ میں موجود ہوں یہ جھنگ کا وہ گراؤنڈ ہے ماہیر سٹیڈیم جہاں پر وہ کھیلا کرتے تھے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ رانہ زہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ ندیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام سیشان رسا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین شاہی کی نہیں کرکٹ کیا کر باز کریں تو ان میں خاصتا جو چو خروش پائے جا رہا ہے پی ایس ایل کو لے کر پی ایس ایل ناؤ میں اس بار آپ کو پتہ ہے کہ ٹیمیں لاہور کلندر ہے پشاور ظلمی ہے اسلام آز یونائٹیڈ ہے کوئٹہ گلیڈیئیٹرز ہے اور ملتان سلطان ہے تو جو مرضی ٹیم جیتے گی جیت پاکستان کی ہوگی لیکن گزشتہ روز ہونے والے لاہور کلندر اور کراچی کنک کے درمیان جو میچ ہوا اس میں طیب عباس نے تین آورز میں دو وکٹس حاصل کی ہیں ان کا طیب عباس کا تعلق جھنگ سے ہے جس جگہ جس مقام پہ میں موجود ہوں اسی جگہ طیب عباس جو ہے وہ کھیلا کرتے تھے یہ وہی نیٹ موجود ہے جو میرے بیکگرانڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر وہ پریکٹس کیا کرتے تھے یہ وہی گراؤنڈ ہے یہ ماہیر اسٹیڈیم ہے اور میرے ساتھ جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں یہ ان کے کوچ بھی ہیں ان سے انہوں نے سیکھا بھی ہے ان کے ساتھ وہ کھیلتے بھی ہیں اور اب بھی کھیل رہے ہیں اور کھیلا بھی ہے ان سے ہم بات کریں گے آسلام علیکم جی کیسے آپ خریص ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ اپنا تعرف کرائیں اور مجھے یہ بتائیں کہ طیب عباس جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ کھیلے کرتے تھے کیسے بینت مزدوری کر کے جو ہے انہوں نے اپنے جو منزل ہے اس سے حاصل کیا ہے اسلام علیکم جی طیب عباس بلکل میرے کلب میں کھیلتا ہے جی شالی مار ٹائگر میں جس کے ہونر ہے شیخ نواز اکرم صاحب اور میں اس کے طیب عباس کا کیپٹن ہوں طیب عباس بڑا اچھا ٹلینٹڈ بچہ تھا جی اس نے ٹیپ بال میں محنت کی اس کو ہارڈ بال میں چانس ملا اس نے لاہور کلندر میں ٹرائل دیئے لاہور کلندر والوں نے اس کو فیک کر لیا تو جہاں تک اس کی سپورٹ کی تھی وہ غریب بچہ تھا مطلب وہ ویلڈنگ کا کام کرتا تھا میاں نواز اکرم صاحب نے اس کی سپورٹ کی اس کی منتلی تنخواہ لگائی اس کو پیسے دیئے اس کی سپورٹ کی ہر لحاظ سے تو اس نے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو محنت کا سیلا دیا جی تو مجھے بہت خوشی ہے جی ہمارے ساتھ جو ان کے ساتھ کھیلنے والے جو ان کی ٹیم میں جن کے کیونکہ طیب عباس نے محنت مزدوری کر کے جو ہے وہ سٹارٹ لیا کرکٹ کو نہیں چھوڑا کیونکہ طیب عباس جو ہے اس کی لگن تھی کہ میں ایک دن وہ آئے گا کہ مجھے میری منزل مل جائے گی اور آج وہ لہور کلندر میں جو ہے وہ کھیلے ہمارے ساتھ فرمان علی صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں فرمان بھائی کیسے ہیں آپ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی بار میری طیب سے جب ملاقات ہوئی تھی تو اسی گران میں ملاقات ہوئی تھی ابھی اس کا سٹارٹ تھا اور پہلی بار جب وہ سیلیکٹ ہو کے لہور کلندر سے آئے تھے آج دو سال ہو چکے ہیں انہیں جی آپ مجھے بتائیں کل بڑی شاندار پرفارمنس رہی ہے طیب اپاس کی اور آج بھی میچ ہونے جا رہے ہیں آج لاہور کلندر اور کوئٹا گریڈیئٹرز کے دمیان میچ ہونے رہے ہیں آج بھی طیب اپاس کو موقع ملتا ہے تو کیا سمجھتے کہ آج بھی جس طرح سے انہوں نے گزشتہ روز بکٹیں لی ہیں آج بھی اس طرح لیں گے انشاءاللہ ہماری بڑی امیدیں ہیں اس نوجوان سے جھانک کے کھلاریوں کے لیے وہ ایک بارش کا پہلا کترہ ثابت ہوئے اس نے جھانک کے کھلاریوں کو ایک نیا راستہ دکھایا ہے خاص طور پر ہم اس معاملے میں لاہور کلندر یہ سب سے پاپولر فرنچائز ہے پاکستان کی جس طرح کھلاریوں کے یہ ٹرائل لے کر ملک کے کونے کونے سے اچھے بالرز کو اچھے بیٹسمنوں کو نکال رہے ہیں تو ہمیں بڑی امیدیں ہیں تیہ باباس مٹھو سے مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ ہی یہاں آئے تھے اور پہلا انٹرویو بھی آپ نے جھانک میں انہی کا کیا تھا تو ہم بڑی امید رکھتے ہیں کہ آج بھی وہ اپنی پرفارنس کو دورائیں گے رات بھی انہوں نے امدہ بالنگ کی ہے اچھی بالنگ کی ہے ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے شہر کا لڑکا کامیاب ہو اور اس کو دیکھ کر دوسرے لڑکے بھی آگے بڑھنے کی دل کے اندر جو خواہش رکھتے ہیں وہ پوری ہوں آجی دیکھیں جب آپ کے ایک بنزل ہوتی ہے جب آپ ایک ایم رکاؤٹیں تو بہت ساری آتی ہیں لیکن ان رکاؤٹوں کو عبور کرتے ہوئے آخر کار جو ہے وہ انسان اپنی منزل کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جیسے کہ طیب عباس ہوا ہے اور طیب عباس جو ہے وہ ان نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ ایک مثال ہے جو کرکٹ کھلنا چاہتے ہیں اور کرکٹ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو طیب عباس نے زیرو سے شروع کیا تھا اسی گراؤنڈ میں اسی جگہاں پر ٹی بال کھیل کر اور آج وہ لہور کلندر کی طرف سے کھیل رہے ہیں آج بھی ہونے والے میچ کو لے کر جو ہے وہ شائع کی نے کرکٹ میں بڑی توقعات ہیں طیب عباس سے کہ طیب عباس اگر آج کھیلتے ہیں کیونکہ آج لہور کلندر اور کوئٹ اگلیٹرز کے درمیان جو ہے وہ میچ ہونے جا رہا ہے تو طیب عباس سے بڑی امید ہے کہ جس طرح انہوں نے گزشتہ روز جو ہے وہ شاندار اپنی پرفارمنس دکھائی آج بھی اسی طرح سے دکھائیں گے اور آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں تو اپنی رائے کا انسار کرنا مت پھولیے گا میچ آتا تھا کہ طیب عباس جو کہ نیا نیا سٹار سامنے آئے ہیں اور کا شاندار قسم کی جو ہے وہ گزشتہ روز جو ہے انہوں نے بالنگ کی جس میں انہوں نے ایک بال پر تو بیٹسمن کا جو بیٹ تھا وہ بھی توڑ دیا تو بڑی زبردست قسم کی بالنگ تھی اور کیونکہ ان کا تعلق جھنگ سے ہے جھنگ قدیم شہر ہے پنجاب کا اور جس جگہ میں موجود ہوں یہ کوئی گراؤنڈ ہے کوئی لوگ ہے یہ سب جن کے درمیان وہ کھیلا کرتے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ موقع ملا اور اپنی محنت سے قابلیت سے نہ کسی کی سفارش نہ کسی کی سپورٹ صرف اپنی محنت اور لگن سے آج انہوں نے وہ مقام جو ہے وہ حاصل کیا تو باقی کرکٹرز جو کھیلنا چاہتے ہیں جو بلکل وہ کہتے ہیں نا ٹی بول کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کے لیے وہ ایک بڑی مثال ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی رائے کا حصار کرنا نہ بھولیے گا مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد